موسیقی السلام علیکم دوست میں ہوں مدسر عرفان اور آپ دیکھیں ایم سی لیپ یوٹیوب چینل ایم سی لیپ یوٹیوب چینل میں ہم آپ کو خوش حاملیت کہتے ہیں جیسا کہ دوستو آپ کو پتہ ہے کہ میں ایک سال سے کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر رہا بیر کی وجہ میں اپنے خود کی ایم سی لیپ تیار کر رہا تھا الحمدللہ ایم سی لیپ تیار ہو گئی ہے اور میں اس میں بیٹھ کے یہ پہلی ویڈیو بنا رہا ہوں یہ ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے تو جیسا کہ دوست یہاں مجھے جو لوگ پچانتے ہیں جانتے ہیں نظریک کے ہیں وہ میری ایم سی لیپ میں تشریف لائیں میری ایم سی لیپ جس ٹکمہ لپاہ دی تسلیل پالیا گجراز سرگودہ روڈ پر مجود ہیں تو انشاءاللہ آپ آئیں ہم آپ سے تعاون کریں گے آپ کو بہت زیادہ ریلیف فرام کریں گے اور جو دوست میرے بیرون ملک ہیں جو میرے سبسکرائبر ہیں ان سے بھی میں گزارش کرتا ہوں میری ویڈیو کو زیادہ سی زیادہ شیئر کریں لائک کریں کمنٹ کریں انشاءاللہ میں ریگولار ویڈیو اپلوڈ کرتا رہوں گا اس طرح سے آپ کا اور میرا رابطہ بہا رہے گا تو چلتے ہیں ویڈیو کے طرح جی دوستو یہ میرے پاس ڈی سی ایڈ تھوزنڈ اور سکس تھوزنڈ یعنی یہ مادل تقریباً سیم ہی ہے سکس تھوزنڈ اور ایڈ تھوزنڈ اس کی باعیوں سے ایک دوسرے کو لگ بھی جاتی ہے اور یہ ایچ پی کا مادل ہے اس میں مسئلہ کے آ رہا ہے یہ پاور کا جب یہاں سے ہم پاور کا بٹن پریس کرتے ہیں تو یہاں پر کوئی بھی لائٹ رسپانس نہیں دے رہے ہیں حتیٰ کہ یہ دیکھیں اندر سے یہ مادر بورڈ کی جو گرین لائٹ ہے صرف وہ جال رہی ہے تو یہاں پر پاور کا بٹن پریس کرنے سے کچھ بھی رسپانس نہیں آرہا اور اس قسم کے مسئلے ایک تو مسئلہ یہ بھی آتا ہے یہاں پر اس کا پاور بٹن پریس کر کے رکھیں گے تو یہاں پر جو گرین لائٹ ہے وہ جلتی ہے جب اس کو چھوڑ دیتے ہیں ایسے رکھیں گے تو گرین لائٹ جلتی ہے جب چھوڑ دیتے ہیں تو یہ ساتھ ہی میں آف ہو جاتی ہے اور ایک مسئلہ اور بھی آتا ہے کہ اس کے جو جتنے فین لگے ہوئے ہیں پاور سپلائی کا فین ہے یا یہ فرنٹ کا فین ہے پروسیسر کا یہ کیا کر رہے ہیں کہ ایک دم سپیڈ پکڑ جاتی ہیں اور پھر سپیڈ پکڑنے کے بعد ایک دم آف ہو جاتا ہے سسٹم پھر سسٹم دوبارہ سٹارٹ ہوتا ہے لیکن ڈسپلائی نہیں آرہا پھر اسی طرح یہ اس کے فین جو ہیں پھر سپیڈ پکڑتی ہیں پھر پاور آف ہوتی ہے پھر پاور آن ہو جاتی ہے یہ اسی طرح کرتا رہتا ہے اور اس میں اور قسم کے بھی مسئلے بہت زیادہ آرہے ہیں جیسے یہ ہم یہاں سے پاور کا بٹن پریس کرتے ہیں تو اس کی صرف ایک لائٹ گرین لائٹ اوپر والی جل جاتی ہے اور آگے سے ڈسپلائی بھی نہیں آرہا کوئی رسپانس نہیں آرہا یعنی ریم بھی آپ نکال کے لکھ لیں تب بھی کوئی ڈیاغنوز یعنی کوئی بیپ نہیں آرہی تو اس لئے اس کا مسئلہ ہم اس ویڈیو میں حل کریں گے ضروری نہیں ہے کہ جو میں اس کا مسئلہ حل کرنے لگا ہوں یہ ہر ایک کا سسٹم یہی مسئلہ ہے اس میں کئی مسئلے آ جاتے ہیں اسی قسم کا مسئلے جو ہیں جو مثلا میں بتا رہا ہوں کہیں اور بھی چیزیں خراب ہو سکتے ہیں لیکن مسئلہ یہی ہوتے ہیں تو میں جیسے جیسے ویڈیو جیسے جیسے فالٹ آئیں گے میں ویڈیو بنا کر اپلوڈ کرتا رہوں گا تو آپ میری ویڈیو کو ضرور آپ فالو کریں انشاءاللہ اگر کسی دوست نے مکینک بھائی نے کا اپنا یوٹیوب چینل بنا رکھا ہے تو وہ مجھے اس کا لنک واتس اپ یا کومنٹ میں سینڈ کر دیں میں آپ کی ویڈیو کو سبسکرائب کرتا ہوں اور آپ کی ویڈیو کو فالو کرتا ہوں اور یعنی اس سے مجھے کیا فیدہ ہوگا کہ مجھے کوئی سیکھنے کو ملے گا اور آپ کو میری ویڈیو سے کوئی سیکھنے کو ملے گا تو اسی طرح ایک دوسرے کا رابطہ بحال رہے گا اور انسان جو ہے ساری عمر بھی کسی چیز پر کوئی مہارت اصل نہیں کر سکتا اور ساری عمر سیکھتے رہتا ہے تو انشاءاللہ میں بھی آپ کی طرح سٹورڈنٹ ہوں میں آپ سے سیکھوں گا آپ مجھ سے سیکھیں گے تو سار جی دیکھیں آج کار یہ جو مسئلہ اس میں ڈی سی آٹھ زار میں آ رہا ہے یہ سب سے زیادہ نمی کی وجہ سے اس میں نمی جو ہے بہت زیادہ اٹیک کرتی ہے اور نمی دور کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں اس کو اس آئی سی کو اس چپ کو ہیٹ اپ یعنی ری بولنگ کریں گے ری بولنگ کرنے کے لیے ہمیں تھنر کی ضرورت ہے پیسٹ کی ضرورت ہے تھنر ہو تو بیسٹ ہے کیونکہ تھنر سے اس میں جو ہے نا گھاندھنے بنتا اگر آپ پیسٹ یوز کریں گے تو وہ وہاں پر یہ تھندائی ساری بن جائے گی اور اس میں مٹی جو ہے اوپر جو ہی مٹی اس میں داخل ہوگی وہ آئی سی کے نزدیک جو ہے قریب قریب جم جائے گی یعنی بہت گندہ قسم کا یہ لگنے لگ جاتا ہے بہت اس لیے میرے پاس یہ تھنر ہے یہ تھنر ماسٹر کا ہے وارڈ کیر کا لے لیں یعنی کوئی کسی کمپنی کا بھی تھنر آپ استعمال کر سکتے ہیں تھنر کو کیسے استعمال کرنا ری بولنگ کیسے کرنا کتنی ہیٹ رکھنی ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو جی دوستو میں آپ اس انٹر کی چیپ کو ری بولنگ کرنے لگا ہوں اس تھنر کی مدد سے ٹھیک ہے سب سے پہلے تھنر جو ہے ہم نے یہاں پر ڈالنا ہے تو اس کے آئی سی کتنیر نیچے چلے جائے اس کے بعد یہ ہارڈ ایر لینی ہے یہ دوستو یہ دیکھیں اتنی گرم ہو جائے تھنر جو ہے اس کے نیچے سے باہر کے طرف دوڑے اور اتنا بھی ایک جگہ پر بھی ایٹ نہیں رکھنی کہ یہ آئی سی خراب ہو جائے یہاں نیچے سے اس کے کلی ہے جو سولڈر ہے آپس میں مکس ہو جائے تو یہ چیپ خراب ہو جائے گی یہ دیکھیں اسی طرح پھر تھوڑا سا تھنر جب خوشک ہو جائے پھر تھوڑا سا اور ڈالنا ہے یہاں پر اس کے نیچے اور تھنر ڈالنا ہے کر دوبارہ ایٹ کریں گے یہ اب خوشک ہو گیا کمپلیٹ آپ اس کو تھنڈا ہونے دے گئے اس کے بعد ہم پاور لگا کے چیک کریں گے کہ آپ یہ کیا کر رہا ہے ریڈ دینے کا ہمیں کچھ پیدا ہوا یا نہیں ہوا یہ چیک کرتے ہیں ہمیں کچھ ہمیں کچھ ہمیں کچھ اور اور لگاتے ہیں جی دوستو آپ چیک کریں یہ اس کی گرین لائٹ جو ہے یہ اب جال گئی ہے اور ادھر اس کا ڈسپلی بھی آ گیا ہے ادھر سے ہم اس کو آف کریں گے یہ لائٹ آف ہو گئی ہے اور اسے ڈسپلی بھی چلا گیا ہے اب اس کو ہم دوبارہ آن کرتے ہیں جی دوستو یہ تو بارہ آن ہو گیا ہے یہ بلکل کام کرنے لگ گیا ہے اگلی نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو اس آئی سی کے بارے میں بتاؤں گا اس کو کیسے کلیر کرنا ہے اگر اس میں زانگ آج ہے اس آئی سی میں زانگ آج ہے اس کو دور کیسے کرنا ہے یہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ بتاؤں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ